مریم مریم کیلومیٹرز کے فاصلے ایک سیکن میں تیہ کیے جاتے ہیں اور صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں گزر جانے کو زمانی ٹائم ٹریول کہتے ہیں دوستو ٹائم ٹریول کا جنہ ذریعہ ہمیں ہالی ووڈ کی فلموں سے ملا ہے در حقیقت قرآن میں آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا لیکن ناظرین ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ہاتھ پھیڑتے ہیں آمین کہتے ہیں اور پھر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں لیکن اس پر گورو فکر بلکل بھی نہیں کرتے جبکہ قرآن مجید ٹائم ٹریول کا پہلا اشارہ سورہ نمل میں کچھ یوں دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دربار والو تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بدار ہو کر میرے پاس آ جائیں ایک کوئی ہیکل جس نے ارز کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانتدار ہوں پھر ایک ایسے شخص نے ارز کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے دوستو ملکہ بلکیس کا تخت دربار سلمان علیہ السلام سے تقریباً نو سو میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس تخت کو دربار میں پیش کر دیا جائے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن موجود تھا جس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ دربار برخواست ہونے سے پہلے نو سو میل کے فاصلے سے تخت بلکیس لا سکتا ہے لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارہ نہ تھی اس موقع پر آپ کا ایک صحابی عاصف بن برکیا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں اسے آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اور وہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے بھی آیا جب سلمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے دوستو یہ مکانی ٹائم ٹریول کی ایک قابل تردید قرآنی مثال تھی جس میں ہزاروں میل کے فاصلے ایک قدم میں سمٹ گئے اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے مشرق و مغرب کے مقامات زیر پا گئے دوستو یہ تھی مکانی ٹائم ٹریول جبکہ زمانی ٹائم ٹریول کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں اصحابے کہف کا اشارہ دیتے ہوئے کچھ یوں فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کہرے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس سے بھی کم کچھ حصہ ٹھہرے ہیں دوستو تین سو سال گزر جانے کے باوجود اصحابے کہف کو یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی گزر نہیں پایا یہ اور ان کے جسام پہلے کی طرح تروج تازہ اور توانہ تھے زمانی ٹائم ٹریول کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ تین صدیوں پر مہید زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری سے گزر گیا اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں مہید اس بدت کو محض ایک ہی دن خیال کرتے رہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے سو برس تک مردہ رکھا پھر اسے زندہ کیا اور پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا تو جواب ملا کہ میں ایک دن یا اس کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ ٹھہرا ہوں فرمایا نہیں تو بلکہ سو برس پڑا رہا بس اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دے وہ باسی بھی نہیں ہوئی ہیں خمتینوں حضرات اللہ تعالیٰ نے ایک صدی تک حضرت عزیر کو موت کی نیند سوتے رہنے کے بعد جب نئی زندگی عطا کی تو ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے ہو تو انہوں نے فرمایا شاید ایک یا آدھا دیں لیکن جب حضرت عزیر کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں لیٹے تو سو سال کا وقت گزر چکا ہے اور جب انہوں نے اپنے گدے کی گلی سڑی ہڈیاں دیکھی تو انہیں یقین آ گیا کہ ان پر ایک صدی کا وقت گزر چکا ہے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ چونڈنے لگیں پھر ہڈیوں کے پنجر پر گوشت چڑھنے لگا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدہ زندہ ہو گیا دوستو جدید سانسی تحقیقات زمانی ٹائم ٹریول کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مصنوعی موت تاری کر کے اسے طویل مدد تک سرد خانے میں محفوظ رکھا جائے اور جب اس کے مرز کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کی لہر دھرا کر اس مرز کا علاج کیا جائے اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اسے روز مرہ کے معاملات کی ادائیگی کے قابل بنا دیا جائے تاہم اس کوشش میں ماہرین کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت کے خاص کرش میں دکھا سکتی ہے اور اپنے حبیب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس سے برک موجز کیوں برپا نہیں کر سکتی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شب مراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو مکانی اور زمانی دونوں سفر کروائے پاک ہے وہ ذات جس نے رات و رات اپنے بندے کو مزید حرام سے مزید اقصہ تک سیر کروائی جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری دنیا کی تنابے کھینچ لی گئیں ستارہ خیرت کی تصویر بنے راہ گزر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کو اپنے ماتھے کا جھمر بناتے رہے اور کائنات میں حص و حرکت اپنے روح روان کے انتظار میں ایک نکتہ پر ٹہری رہی تاریخ کے مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ ٹائم ٹریول کا پہلا استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برکیا نے کیا کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا لیکن آج ہم قرآن کو سمجھنے سے کاثر ہیں ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ سبحان اللہ کس بات پر کہنا ہے اور استقفر اللہ کس بات پر کہنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر آپ کا رب آپ سے کہنا کیا جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ